اسلام علیکم ویڈیو اور آج ایک خوبصورت دن کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کا اغاث آج ہم بات کریں گے کہ میں نے اپنا سٹوڈنٹ ویزا کیسے لیا تو بغیر ٹائم زیادہ کیے چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف پرواز کرتے ہیں بے شک پیدلی کرنی ہے لیکن کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے اپنا سٹوڈنٹ ویزا کیسے لیا تو مجھے جس طرح کی انفرمیشن ملی پہلے میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو لوگ کہتے ہیں جو اور پھر میں بتاؤں گا کہ جو مجھے لگتا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے تو جو مجھے بتایا گیا مجھے ساروں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے آلٹس کرو میں نے کر لیا تو اس کے بعد آپ یونیورسٹی میں اپلائے کرو اور دین آگے پروسیجر فردر آگے کانٹینیو کرو میں نے بہت ساری یونیورسٹی میں اپلائے کیا تھا میں ان کے نام بھی آپ کو بتاؤں گا آگے ویڈیو کے اندر پہلے ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں تو سین یہ ہے اگر آپ کو اپنا ایڈمیشن اپلائے کرنا چاہیے اگر آپ ایڈمیشن اپلائے نہیں کر رہے کم از کم آپ کو یونیورسٹی سیلیکٹ کر لینی چاہیے ایک نہیں ایڈلیس تین سے چار مطلب آپ نے چار یونیورسٹی سیلیکٹ کر لی اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے آپ نے اس میں کورس کون سا رکھنا ہے ٹھیک ہے then آپ نے اپنی ریکوائرمنٹس کے حساب سے کورس سیلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کورس کی ریکوائرمنٹس چیک کرنی ہے لائک کے اس کے اندر آپ کے فسی آئی سی ایس آئی کام جو بھی ہے مطلب ٹوالھ گریڈ کے مارکس کتنے ہونے چاہیے دوسری چیز کیا آپ کا ایڈمیشن اس میں ڈریکٹ انٹرنیشنلی ایرمان میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا فونڈیشن میں ہو سکتا ہے دوسری چیز آپ نے دیکھنا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہاں لڑکے آ جاتے ہیں سولہ سولہ سترہ سترہ اٹھارہ اٹھارہ ہزار فیس لے کے ٹھیک ہے یقین مانو اتنی فیس ادھر پوری نہیں ہوتی ٹھیک ہے میری یارہ ہزار ہے اور مجھے بھی پوری کرنا ڈیفکلٹ ہو رہا ہے اور دو پوری ہو جائے گی بٹ یہ بھی ڈیفکلٹ ہے اور سوچیں جن کی اٹھارہ ہزار ایون بیس ہزار پہ بھی آتے ہیں لڑکے تو مجھے ایک لڑکا ملا تھا کومنٹری یونیورسٹی کا اس کی اٹین تھاؤزن فیس تھی اٹین تھاؤزن تو سین یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو یونیورسٹی سیلیکٹ کرنی ہے اس کی فیس ہونی چاہیے اٹین تھاؤزن ٹو میکسیمم ٹھوٹین تھاؤزن تو اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی سیلیکٹ کر لی یونیورسٹی سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی اندر ریکوائرمنٹ دیکھ سی ہے کہ وہ انگلیش لینگویج کورس کی ریکوائرمنٹ کیا کر رہی ہے بہت سارے کورس آگے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر آئیلڈز ہے لینگویج سیلیکٹ ہے پی ٹی ہے اور آکسفورڈ ہے ڈو لینگو ہے بہت ساری اندر ڈو لینگو ایکسپٹ نہیں کرتی کچھ کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی تو آپ نے سب سے پہلے وہ چیز دیکھ لینا ہے پھر آپ نے اپنے آپ کو پریپیر کرنا ہے کہ اپنا اپنے مائنڈ سیٹ بنا لینا ہے کہ میں نے ان چار پانچ اندر میں اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اگر میں آئیلڈز کروں گا تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے 6 ہے 6.5 ہے اس حساب سے پھر آپ نے تیاری کرنی ہے اپنی اگر آپ دل لگا کے تیاری کریں تو آئیلڈز ہو جاتا ہے میں نے تھوڑا زیادہ وقت میں کیا ہے بٹ جب میں نے صحیح پڑا تھا تو وہ میں نے آئیلڈز منتھ ٹو ون منتھ ٹو ون پنٹ فائف منتھ ہی پڑا ہے تو آپ نے آپ نے اپنا منسیٹ بنا لیا کہ آپ نے آئیلڈز کرنا ہے اس کے بعد آئیلڈز ہو جائے گا پھر آپ نے اپنی کلسنٹنسی چیز کرنی ہے کہ آپ خود بھی کر سکتے اپلائے کوئی اتنی بہت بڑی مشکل بات نہیں یہ دیکھیں ٹاؤن ہے برائیڈز انشاءاللہ سیچڑے کو ساما بھائی آئیں گے جن کو نہیں پتا اساما بھائی کون ہے تو میں آپ لوگ ساما بھائی سے ملواؤں گا جنہوں نے مجھے انگلین آنے کے بعد بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے اور تکیر بھائی اور وہ برہتے ہیں برمینگم میں اور انہوں نے بہت ہیلپ ملی ہے تو وہ میرے سے ملنے آئیں گے انشاءاللہ سیچڑے کو آتے ہیں مطلب جب ان کو ٹائم فری ملے گا تو وہ آئیں گے میرے سے ملنے تو ہم آن ورڈ پھر میں آپ کو ان سے بھی مل ماؤں گا تو ہم بات کر رہے تھے یہ دیکھو یار خوبصورت شہر ہے خوبصورت جس طرح میں شہر چاہتا تھا مجھے بلکل ایسا ہی ملے تو اچھا پھر آپ نے ان یونیورسٹیز میں اپلائے کر دینا ہے وہ یونیورسٹیز آپ کو کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو انکنڈیشنل پہلے ہی دے دیتی ہیں کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کو بعد میں انکنڈیشنل دیتی ہیں ٹھیک ہے آپ کا کنڈیشنل لیٹر آ گیا اس کے اندر آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی دردار کی ریکوائرمنٹ جس طرح میری ریکوائرمنٹ تھی کیونکہ میں نے آئلٹس بعد میں دیا تھا تو میری ایک آئلٹس کی ریکوائرمنٹ تھی اور ایک اس کی ریکوائرمنٹ تھی فیس کی ٹھیک ہے تو آپ نے وہ ریکوائرمنٹس پوری کر لینی ہے وہ ریکوائرمنٹس جب آپ کی پوری ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنا اپنی ہے مطلب جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ سممیٹ کرانی ہے بینک سٹیٹمنٹ سممیٹ کرانے کے بعد مطلب بینک سٹیٹمنٹ اور اس کے بعد آپ نے کیس ایشو کر دینا ہے تو کیس کیا ہوتا ہے کیس ہوتا ہے ایک سپانسر لیٹر جو یونیورسی آپ کو دیتی ہے جو آپ ایمبیسی کو دے کے آپ اپنا ویزا اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنا کیس اپلائے کر دینا ہے میرا دس دن میں آگیا تھا میرے ساتھ سبان ہے اس کا ون منتھ میں آیا تھا تو اس کا ٹائم پریئیڈ آل موسٹ ون ویک ٹو فائف ویک ہوتا ہے تو آج آپ کو ٹاؤن کی سہر بھی ہو جائے گی صبح صبح کے وقت اور ہمارا ٹاپک بھی کمپلیٹ ہو جائے گا آج آپ کو وہ پرانی ویڈیوز والے بریج نہیں دیکھنا کھڑے گا ہاں تو فضول باتیں چھوڑتے ہیں اور اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اس کے بعد سین یہ کرنا ہے آپ نے کہ ایک ایسا اب آپ کا آ جاتا ہے پھر آپ نے ہاں سوری اس کے اندر میں چیز بھولی گیا آپ نے ٹی بی ٹیسٹ پہلے ہی بکر آ لینا ہے کیونکہ ایک سر ٹی بی ٹیسٹ کی ڈیٹس نہیں ملتی پھر آپ نے اپنا ویزا فائل کر لینا ہے آن لین ہی ہو جاتا ہے جو بیچلرز میں آ رہے ہیں ان کی آل موسٹ آئی ایچس ہوتی ہے سکسٹین ہنڈر پاؤنڈ اور جو جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں دیا تھا کہ آپ ادھر آئی ایچس اپلائے کرتے ہیں سکسٹین ہنڈر پاؤنڈ اور پھر اس کے بعد آل موسٹ آئی تینک سو سکسٹی کے ایٹی پاؤنڈ ہوتے ہیں ایٹی پاؤنڈ آئی تینک سو ہاں ہوتے ہیں ایٹی نہیں ہوتے سوری 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 کنفرم نہیں ہے کیوں کیونکہ میں نے پاکستانی روپیز میں پہ کیا تھے اور میرے پاس پاؤنڈ بھی نہیں لکھا رہا تھا تو میں نے نائنٹی فائیو تھاؤنڈ جمع کرائی تھی میں نے نائنٹی فائیو تھاؤنڈ جمع کرائی تھی تو اس کو آپ کر لیں اس وقت پاؤنڈ بھی مہنگا تھا آلموست ٹو ایٹی تھا جس ٹائم میری فیس جمع ہوئی تھی تو سین یہ ہے کہ آپ نے یہ کر لیا یہ کرنے کے بعد پھر آپ کا بائیو میٹرک ہوگا اور آپ کو اگر آپ سٹینڈڈ پہلے پاکستان کے اندر صرف سٹینڈڈ جو تھا فیسیلیٹی اویلیبل تھی اب پیورٹی فیسیلیٹی بھی اویلیبل ہو چکی ہے جس میں آپ ویزی اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس کے آلموست میرے خیال سے ٹو ٹو ٹونٹی پاؤنڈ ایکسٹرا ہوتے ہیں تو میں نے سٹینڈڈی اپلائے کیا تھا اور میرا وان مانت میں ویزا آ گیا تھا تیس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں یہ تھی میری جنرل جو جو سٹیپ مجھے میں نے مجھے فالو کروائے گے اور میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کو فالو کرنے چاہیے تو ان سٹیپ کو فالو کر کے آپ اپنا پروسیس ایزیلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں